بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سو آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی یمی اور چیلڈ ڈیزرٹ چوکلیٹ بسکٹ پوڈنگ اور چوکلیٹ بسکٹ پوڈنگ کو بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈنٹس ریکوائرڈ ہیں دودھ جائے گا اس میں چار کپ پاوڈر شگر جائے گی اس میں 3x4 کپ میں نے ریگولر چینی لے کے اس کو گرینڈر میں پاوڈر فارم میں گرینڈ کر لیا ہے کوکو پاوڈر 1x4 کپ کون فلار 1.5 کپ کوکنگ چوکلیٹ گریٹڈ فارم میں 1 کپ آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں اور اس کو گریٹ کر لیں اب بسکٹ کی لیے لگانے کے لیے بسکٹ کو ڈپ کرنے کے لیے دودھ لیں گے ہسپے ضرورت اور میری بسکٹ لیے ہیں ہسپے ضرورت سب سے پہلے اب ہم دودھ میں پاوڈر شگر ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہینڈ ویسک کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کے بعد ہم اس میں ہون فلار ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ہینڈ ویسک کی مدد سے بہت اچھے سے مکس کریں گے تاکہ لمس نہ بنیں ساتھ ہی ہم اس میں کوکو پاوڈر ایڈ کر دیں گے یاد رہے کہ کوکو پاوڈر اور کونٹر کو آپ نے اچھے سے چھان کے یوز کرنا ہے تاکہ لمس نہ بنیں اب ان سارے انگریڈنس کو دودھ میں اچھے طریقے سے ڈیزولف کرنا ہے ہم نے ہینڈ ویسک کی مدد سے یہاں سارے انگریڈنس کو دودھ میں ڈیزولف کر لیا ہے اب ہم اپنے سوس پین کو چولے پہ چڑھا دیں گے اور فلیم کو ہم میڈیم لو پہ رکھیں گے اور دودھ میں برابر چمچہ ہلاتے رہیں گے تقریباً پانسے چھے منٹ کے بعد دودھ میں بابلز آنا شروع ہو جائیں گے اور اس مکسچر کی کنسسٹینسی آہستہ آہستہ تھک ہونا شروع ہو جائے گی اس طرح سے جب اس میں بابلز بننا شروع ہو جائیں تو اس سٹیج پہ ہم اس میں گریٹ کی ہوئی کوکنگ چوکلٹ ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے اب یہاں ہماری چوکلٹ پوڈنگ کا بیٹر بہت اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے یہاں ہم فلیم آف کر دیں گے یہاں ہم نے سرونگ ڈش لی ہے اس میں ہم پہلے میری بسکٹس کو دودھ میں ڈپ کر کے ان کی لیئر لگائیں گے بسکٹس کی لیئر لگانے کے بعد جو ہم نے چوکلٹ پوڈنگ کا بیٹر پروپیئر کیا ہے اس کی بسکٹس کے اوپر ایک لیئر لگا دیں گے یاد رہے کہ اس بیٹر کو آپ نے گرم ہی یوز کرنا ہے کیونکہ ٹھنڈا ہونے پہ یہ فوراں جم جائے گا چوکلٹ پوڈنگ کے بیٹر کو ایون لی سپیچولا کی مدد سے سپرٹ کرنے کے بعد اب ہم بسکٹس کی دوبارہ سے ایک لیئر لگائیں گے اس طریقے سے اور اس پہ دوبارہ پروپیئرڈ چوکلٹ کا بیٹر ڈال دیں گے اور اس کو سپیچولا سے ایون لی سپریٹ کر لیں گے اب ہم اپنی اس چوکلٹ پوڈنگ کو تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھتیں گے یہاں ہم نے آدھا کپ ٹیٹر پیک کریم لی ہے اس میں جائے گی ون ایڈا ہاف ٹی سپون پاوڈرڈ شگر اور اس کو میں آئس بلوک پہ رکھ کے یا آئس کیوبز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بیٹر کی مدد سے فل سپیٹ پہ اچھے سے بیٹ کر لوں گی تقریباً پانسے چھے منٹ میں کریم ہماری اچھے سے بیٹ ہو گئی ہے اب یہاں ہم اس بیٹ ہوئی کریم کو کسی پائپنگ بیگ میں ڈال دیں گے اس طرح سے اور اب ہم نے اپنی تھنڈی کی ہوئی چھوکلیٹ بسکٹ پڑنگ پہ اس کریم سے ڈیکوریشن کرنی ہے یاد رہے کہ یہ سٹیپ آپ چاہیں تو اپنی چھوکلیٹ بسکٹ پڑنگ کو اس ڈیوز کریں یا اس کو کریم سے ڈرائی فروٹ سے گارنش کر لیں تو لیجی ہماری مزیدار سی چھوکلیٹ بسکٹ پڑنگ تیار ہے اس کو آپ نے چھے سے آٹھ کھنٹے فریج میں رکھ کے اچھے سے چیلڈ کر کے سرف کرنا ہے یہاں ہم آپ کو اس کا ایک سلائس کٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اور اب ہم آپ کو اسے ٹیسٹ کر کے بھی دکھائیں گے آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے اور انجوائی کیجئے اور ہمیں اپنے کمنٹ سے شرور اگاہ کیجئے Thank you